بسم اللہ برکاتہو الحمدللہ وحدہ و السلام علیہ ملا نبی عباد اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن و انکا لعلا خلوک عظیم آپ ایک حقیق تبایر حیث اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہتا ہے آپ ایک حقیق تبایر حیث آپ ایک حقیق تبایر حیث می ست energetic بار lava جیس Gab Survive جیس کی جیسی ب пришر جیسی پوری 솔اانے وہاں حی today ہے روزہ پہلے مجموہ سلال اللہ علیہ و سلام اسی سلال اللہ علیہ و سلام اجتے آرے والتجانے والدنے والا ازیم ہمیں روزہ تعالیم کیوں کہ ہمیں پہلے والا روزہ تعالیم کیا ، ترائی خوراقریہ اور کیا جامعا اللہ استعمال کی آزیم مثالہ جنسان آزیم میں خیلطان پہلے مجموعہ طے والدن سبحانہ عزیم کہ ایسان آزیم نہیں ہو سکت Înной out غر Kievнейți اور یہ سکت Из مسلاحہ ہوتی ہر ایک نسبت عار抗ی م인가 اس کا مطقت آخر książprendن کے رسالے۔ آیات اللہ تعالیировان خوادت جائیں زائر کیا اور اور ایکیسا مقابلہ ترہی بار جانتی ہے کیونکہ دار ہے جیانتی ہے کہ عورتًا زیادہ پر زیادہ سلسل لگی زیادہ ردی ہے ایک آیا اللہ تعالیٰ سباکتا ہے شکل لوگ آزیم آزیم یقینی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ آزیم چاہتا ہے لہتاکہ اللہ تعالیٰ مجھے کہا اللہ تعالیٰ پر ایکیسا ہے عظیم also یہ ہے کہ اللہ سے ایچھے اور خیادر سے طلب کی مسئے لئے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انّ اللہ اندہ اجر عظیم تو آپ کو عملہ صغر آپ کو بیشتہlogo کر رہم آپ کو پیدا کر رہوٹ ہے تو اللہ کی مسئے لئے آپ کے لئے جس نے آپ سے ایک اس جانئے گا ہے لہذا اللہ معلومات اجر عظیم تو اس کا ایسا ہے اور ایسا ہے ایسا ہے جب آپ مجھے ہیں آپ مجھے ہیں مجھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمُ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے باشیرس ایسا سوال ایسا ہے ایسا ہے بیرانارر کرتا ہے ایسا ہے ب laughing کہ مجھے آپ بھائے ہیںissa وہ آپ پیادے ہیں اللہ تعالیہ تعالیٰ هو یونی ہونی ہے اب آ grabEp alta دیolithertz پتہ اللہ علیہبد اس پیدا ہے بجوی سے ہزم سافRed رکھتا ہے اجلوب ازیم مجھے رہے ہیں labeled میں بہت Paper اور صاحبYeahہ اور بusters نہیں ہے اور اzoینہ دا تک بہتا ہے بہت ذہرے ہیں the day of judgment is the final and the highest day. That's why Allah called that day عظیم. So when Allah calls something عظیم, that is final and the highest level. Then Allah called Himself ربکم عظیم. Then Allah تبارک و تعالیٰ says وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ The Arsh, the throne of Allah تبارک و تعالیٰ. Allah called it عظیم. Then Allah تبارک و تعالیٰ says وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ He called his book عظیم. There are so many books in the world but there is no book that is more higher, more valuable on the face of the earth than the Qur'an-i-Hakeem. That's why Allah called Qur'an عظیم. Then Allah تبارک و تعالیٰ says وَالْقُرْشِ الْعَظِيمِ You have many shaking in the world right now. Here, there, every part of the world. But the final shaking, Allah called the final shaking is عظیم because there is no shaking that can match with the shaking is on the highest and the final level. Then Allah subhanahu wa ta'ala says You do many mistakes, many sins in your life but if you are associating someone with Allah that is the highest level of a sin that you are committing. That's why Allah called it عظیم. Now let's go back to the ayah. Allah Tb. و تعالیٰ says إِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عظیم Allah is telling the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam You are on the level of عظیم. This means that no one in the past, no one in the present, on the face of the earth and no one will be in the future as high as the level of Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.